السلام علیکم دوستو کیا آپ مایکروسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں مائیکروسکوپ خود بین آنکھ سے اوجل جھرا سیموں کی دنیا میں لے جانے والی مائیکروسکوپ واو ویڈیو نائس اور بیوٹیفل خود بین یہ اب آپ کو خود بتائے گی کہ آپ کے ہاتھوں پر کتنے جرا سیم ہیں وائرس اب زندہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں خردبین انتہائی چھوٹی یا عموما انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جانے والا آلہ ہے اور جراسیم نظر آنے لگے وہ بھی ان مایکروسکوپ سے چار سو سال پہلے انسان کو خبر نہ تھی کہ زندہ اشیاء کھلیوں سیل سے اور مردہ اشیاء ایٹموں سے بنتی ہیں انسان جراسیم کی مجودگی سے بھی بے خبر تھے لیکن پھر خردبین کی اعجاد تب کی دنیا میں انقلاب لے آئی اس کے ذریعے ڈاکٹر ہر بیماری کے جراسیم دیکھ اور پہچان سکتے ہیں دیگر علم کے سائنس دانوں کو بھی اپنی تحقیق میں خردبین سے بہت مدد ملی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خردبین سے تحقیق کرنے علی کا علم مایکروسکوپی کہلاتا ہے تاریخ بولتی ہے دس سو بیس میں ممتاز مسلم سائنس دان ابن الحشم نے اپنی کتاب المناظر میں عدسے لینز کی خصوصیت بیان کی یعنی عدسہ نہ صرف خردبین بلکہ چشمیں دوربین اور کیمرے کی اعجاد کا باعث بننا اسی کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بارہ سو میں یورپی مہاری نے چشمہ اعجاد کیا پندرویں صدی میں استعمال ہونے والے چشمیں بہت تھے انیس سو پچاس میں دو ولندزی چشمہ سازو ہانز لپریشے ذکریاس جانسن نے دنیا کی پہلے خردبین اعجاد کی وہ اشیاء کو نوگنا بڑا دکھا سکتی تھی بعد میں اسے بہتر بنایا پھر مغربی ماہرین زیادہ تاکور خردبین تیار کرنے لگے تحقیق سولہ سو پینسٹھ میں برطانوی ماہر حیاتات رابرٹ ٹھوک نے پہلی مرتبہ خردبین کے ذریعے زندہ شیعہ کا خلیہ دیکھا اس نے اسے سیل کا نام دیا بعد میں سولہ سو چہتر میں ولندزی سائنس دان نے ایسی خردبین بنائی جو ایک ننی شیعہ کو دو سو پچھتر گناہ تک بڑھا دکھا سکتی تھی اس نے سب سے پہلے بیماریوں کے جراسیم بھی دریافت کیے آپٹیکل مایکروسکوپ یہ خردبین کی عام قسم ہے جو ہر سکول و کالج کی تجربہ گہال باٹری میں استعمال ہوتی ہے بسری خردبین ایک ٹیوب جیسی ہوتی ہے ٹیوب کے اوپر چشمال نصب ہوتا ہے درمیانی حرکت کرنے والے حصے میں تین چار بیرونی عدد سے اوبجیکٹیو لینز لہتے ہیں ان عددسوں کے نیچے وہ تختہ یعنی ستیج ہوتا ہے جس پر دیکھنے والی شہر رکھی جاتی ہے تختے کے نیچے لگا بلب اسے روشن کرتا ہے بسری خردبین میں بیرونی عدد سے چشمہ اور بلب سب سے اہم حصے ہوتے ہیں یہ شہ کو دس سے پندرہ گناہ بڑھا دکھا سکتی ہیں خردبین اور دوربین میں فرق خردبین اور دوربین کا بنیادی مقصد ایک جرس ہے یعنی وہ چیزیں دیکھنا جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں پاتی چاہے وہ قریب کی ہوں یا دور کی ہوں خردبین انتہائی قریب نظر نہ آنے والی اشیاء دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ہر سب طالوں اور تجربہ گاؤں میں بکٹیریا کھلیے اور دیگر جراسیم وغیرہ اس کی مدد سے دیکھے جاتے ہیں دوربین انتہائی دور کی اشیاء دیکھنے میں مدد دیتی ہے جیسے سیارے چاند اور دوسرے اجرامیں فلکی وغیرہ خردبین کے حصے جی ہاں خردبین کے بہت سے حصے ہیں جس میں بیرونی عدسے عام طور پر خردبین میں تین یا چار بیرونی عدسے ہوتے ہیں ان میں سے چھوٹے عدسوں کی طاقت کم جبکہ بڑے عدسوں کی زیادہ ہوتی ہے عدسوں کو گمانے والا حصہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بیرونی عدسے لگے ہوتے ہیں اور یہ ان کو آسمانی سے گھما کر چیزیں واضح کرتا ہے سراغ یہ تختے میں مجود ایک چھید ہوتا ہے جو شیع پر بلکل صحیح روشنی ڈالتا ہے اسٹیج کلیپ یہ تختے پر لگے ہوتے ہیں ان کی مطلب سے شیع کو ہلنے سے بچایا جاتا ہے بڑا دکھانے والی نیاب یہ ایک بڑی نیاب اور جو بڑا دکھاتی ہے جسے گھما کر اپنی مرضی سے شیع کو بڑا کر کے دیکھ سکتی ہیں صاف دکھانے والی ناب یا لٹو جب ہم بڑی ناب سے شیع کو کچھ واضح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شیع بلکل واضح اور صاف دکھائی دے چشمہ یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے جہاں سے شیع کو دیکھا جاتا ہے جس میں طاقتور سے لگے ہوتے ہیں بازو یہ ٹیوب اور خردبین کے پیندے کو مضبوط سہارا دیتا ہے چشمہ بھی اسی کے سہارے اپنی جگہ قائم رہتا ہے تختہ تختے پر دیکھنے والی شیع رکھی جاتی ہے اس میں ایک سراخ ہوتا ہے جس سے روشنی شیع پر پڑتی ہے اور اسے روشن کرتی ہے بلب مسلسل روشنی فرائب کرنے کا ذریعہ ہے یہ شیع کو روشن کر کے اسے واضح اور صاف کرتا ہے دایا فرام دایا فرام روشنی کی مداد درست کرنے والا ایک پردہ ہے جس سے شیع میں پڑھنے والی روشنی کم یا زیادہ کیا جاتا ہے پیندہ خردبین کو مضبوطی سے کھڑا رکھنے میں مدد دیتا ہے ایک امدہ اور مضبوط پیندہ خردبین کو میز یا کسی جگہ پر رکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے استعمال کیسے کی جاتی ہے جی ہاں خردبین سے کسی ننی شیع کو دیکھنا آسان ہے اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیرونی اجسے کو شیع کے انتہائی قریب لائیں مگر وہ اسے چھوے نہ پھر اجسے کو اس پر مرتگز یعنی فوکس کریں جب چشمے میں تصویر صاف نظر آئے تو اگلہ بیرونی اجسا گمائیں اور اس سے شیع کو دیکھنا شروع کر دیں الیکٹران خردبین جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ اس خردبین میں روشن نہیں بلکہ الیکٹران سے بھرپور شوائیں شیع پر ڈالی جاتی ہیں یہ طاقتور خردبین کسی بھی شیع کو پندرہ تا بیس لاکھ گناہ بڑھا کر کے دکھا سکتی ہیں یہ ایک پچیدہ مشین ہے جس میں کئی الات مل کر کام کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں الیکٹران خردبین انیسو قطی میں دو جرمن ماہرین نے اجاد کی الیکٹران خردبین کی بڑی خامی یہ ہے کہ اس کی شوائوں سے کھلیے اور جراسیم مر جاتے ہیں چونکہ اس خردبین میں اینے صرف مردہ حالات میں دیکھنا ممکن ہے جبکہ بسری خردبین یہ حرکر کتنے نظر آتے ہیں الیکٹران خردبین خاصی مہنگی ہوتی ہے وہ اسے رکھنے کے لیے ایک بڑے کمرے کی ضرورت ہوتی ہے خردبین سے دیکھا جانے والا منظر اس کے ساتھ مسکلک سکرین پر آتا ہے مہنگی ہونے کے بعد صرف بڑے تحقیقی ادارے اسے لگانے کا خرش برداشت کر سکتے ہیں فلورنس مایکروسکوپ یہ خردبین بھی تب بھی تحقیق میں کام آتی ہے اس میں نصب مرکری یا زینون گیس کا بلہ بلوشن ہو کر بلائے بنفشی الٹرا وائلٹ شوائیں پیدا کرتا ہے یہ شوائیں خردبین میں داخل کر کے ایک خاص آئینے روئے سے ٹکراتی ہیں آئینہ شوائیں کو شوائے میں تبدیل کرتا ہے یوں اس کا فلوری مادہ روشن ہو جاتا ہے یہ روشنی پھر آئینے اور ایک فلٹر سے گزرتی ہے یوں چشمے سے سارا منظر ہمیں دکھائی دینے لگتا ہے یہ خردبین تجربہ گاؤں زندہ خلیوں جراسیم اور کمیائی مادوں کا معاینہ کرنے میں کام آتی ہے اس کے ذریعے سے شہر میں مردہ زندہ اور بیمار خلیوں یا جراسیم کو مختلف رنگوں میں نمائع کیا جاتا ہے برطانیہ کی مانچسٹر یونیورسٹی کے سائندانوں نے ایسی جدید ترین بسری خردبین اجات کی ہے جس کے ذریعے سے پچاس نینو میٹر تک چھوٹی شہر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے یاد رہے نزلے کا وائرس بیس نینو میٹر بڑا ہوتا ہے جو ایک نینو میٹر میٹر کا دس لاکھ ماں حصہ ہوتا ہے چنانچہ اب وائرس اور جراسیم کو زندہ حالت میں بھی انتہائی واضح طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے خردبین وہ اہم ترین اجات ہے جس کے ذریعے سے انسان جراسیم دیکھے پہچانے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا انسان کیا تب ہی دنیا میں انقلاب لانے والے اس اجات کو بنیاد بھی انسانی مسلمان سائنس دانوں ابن علیشم نے رکھی تھی تب ہی اور حیاتتی تحقیق اس کے بغیر ممکن نہیں جدیترین خردبین کی مدد سے وائرس تک کو دیکھنا ممکن ہو گیا خردبین کے ساتھ اب کیمرے اور بڑی سکرین لگا کر سائنس دان جراسیم وغیرہ کا تفصیلی مشاہدہ کرتے ہیں جی ہاں یہ ہے خردبین مائکروسکوپ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے کا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہمیں اناسر ہو موسیقی